ہلو سٹوڈنٹس اوالکم یوالٹ میری یوٹیپ چینل ایم آمد سٹڈی سرکل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ گل مہر کلاس سیون کا یونیٹ نمبر فور دی فائٹ پڑھنے جا رہے ہیں جو کی دو دوستوں کی کہانی ہے کہ کیسے وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے فائٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ سٹوری کیسے پروسیڈ ہوگا اس کو ہم لوگ ڈیٹیل سمجھیں گے اس سے پہلے کہ میں اس سٹوری کو ایکسپلین کرنا شروع کروں میں آپ سب کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے سب سے پہلے ہم لوگ اس سٹوری کا جو آردر ہیں پیری تھومس ان کے بارے میں تھوڑا سا انفرمیشن گیدر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی سٹوری کی طرف جائیں گے سو پیری تھومس وز بارن ٹو پیوٹوریکن اور کیوبن پارنٹس ان نیو یورک سٹی کہنے کے مطلب پیری تھومس نیو یورک سٹی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی جو پارنٹس تھے وہ دو الگ الگ کنٹری سے تھے ایک پورٹوریکو سے اور ایک کیوبن سے ایک کیوبا سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ڈیٹیل نہیں بتایا گیا کہ اس کے فادر پورٹوریکو سے تھے یا اس کے مدر کیوبا سے تھے تو یہ چیزیں آپ چاہو تو انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہو اس آٹو بائیوگرافی اس کو کہتے ہیں جب آپ اپنے لائف کے بارے میں خود سے لکھتے ہو اور بائیوگرافی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے لائف کے بارے میں کوئی تھرڈ پرسن لکھتا ہے اس کو ہم لوگ بائیوگرافی اور آٹو بائیوگرافی کہتے ہیں تو ان کی ایک آٹو بائیوگرافی تھی جس کا نام کیا تھا پاریوگرافی اور آٹو بائیوگرافی اور آٹو بھائیوگرافی Aspiring Lightweight Champions کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ words کو دیکھ لیے دیں Aspiring اس کا مطلب ہوتا ہے Wanting or Dreaming to be something مطلب کچھ بننے کی اکچھا رکھنا کچھ بننے کی چاہت رکھنا اگر آپ ایک IS Officer بننا چاہتے ہو ایک Doctor, ایک Engineer بننا چاہتے ہو تو آپ Aspirants کہلا ہوگے آپ کیا کہلا ہوگے Aspiring Doctor, Aspiring Engineer اور Aspiring IS اور Lightweight Champions کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ Boxers کی ایک کٹیگری ہوتی ہے الگ الگ weight والے جو Boxers ہوتے ہیں ان کی الگ الگ کٹیگری ہوتی ہے وہیں آپ پہ بتایا گیا ہے Lightweight Champions means Boxing Champions in Lightweight Category کم وزن والے کٹیگری کے چیمپینز کو ہم لوگ Lightweight Champions کہتے ہیں category of Boxers of the Certain Weight اب اس کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ دو دوستوں کے نام بتایا گیا ہے انٹونیو کروز اور فیلکس برگاس جو کہ یہ 17-17 سال کے ہیں اور یہ لوگ Childhood Friends ہیں اور یہ لوگ Aspiring Lightweight Champions بننا چاہتے ہیں So each has fought many Boxing Matches and won a few medals کہنے کا مطلب دونوں نے کئی سارے Boxing Matches لڑے ہیں اور کچھ medals بھی جیتے ہیں Recently they have been informed that they will fight each other in the Division Finals two weeks away اب حال ہی میں انہیں بتایا گیا ہے کہ اگلے دو ہفتے میں آنے والے دو ہفتے میں وہ لوگ Division Finals کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے مطلب ایک دوسرے کے against لڑیں گے اور ان کا جو winner ہوگا وہ کیا کرے گا The winner will represent the Boys Club in the Golden Gloves Championship Tournament اور Felix Vargas اور Antonio Cruz ان دونوں کے match میں جو winner ہوگا وہ Boys Club کو represent کرے گا کس match میں Golden Gloves Championship Tournament اب ہم لوگ Paragraph No.1 سے اس story کو شروع کرتے ہیں یہ تو اوپر والا ایک overview تھا Paragraph No.1 One morning, less than a week before their match Antonio and Felix met at usual for their daily walkout اب دیکھو daily walkout کہنے کا مطلب Antonio اور Felix روج walkout کرتے تھے exercise کرتے تھے اور یہ ہمیشہ کی طرح exercise پہ ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دن صبح میں اور یہ جو time تھا ان کے match سے ایک ہفتہ پہلے کا سمیہ تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے they ran lightly along the river stage یہ لوگ ندی کے کنارے بڑے ہی دھیرے دھیرے دول رہے تھے جوگنگ کر رہے تھے paragraph number two Antonio glanced at Felix Antonio Felix کی طرف دیکھتا ہے who kept his eyes purposely straight ahead یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ Antonio جو Felix کو دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ Felix جان بوجھ کر صرف آگے کی طرف دیکھ رہا تھا purposely کہنے کے مطلب جان بوجھ کر after a mile or so ایک میل یا اس سے کچھ زیادہ دوری کے بعد جب یہ لوگ اتنا دور چکے تھے Felix said Felix کہتا ہے let's stop a while bro رکو یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا دیر رکھتے ہیں right I think we both got something to say to each other کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے paragraph number 3 Antonio nodded Antonio بھی کیا کرتا ہے اپنے سر کو ہلا کر ہامی بھرتا ہے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے it was not natural to be acting as though nothing unusual was happening when two best friends are going to be blasting each other within a few days اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل بھی natural نہیں تھا ایسا دکھاوا کرنا کہ کچھ بھی عجیب نہیں ہونے جا رہا کچھ بھی unusual نہیں ہونے جا رہا ہے کیونکہ دو best friends ایک دوسرے سے لڑنے والے تھے ایک دوسرے سے fight کرنے والے تھے کچھ ہی دینوں میں اب یہاں پہ blasting کہنے کا مطلب کیا ہوگا دیکھو یہاں بتایا گیا ہے striking hard ایک دوسرے کو زور زور سے مارنے والے تھے کیونکہ boxing match میں آپ بالکل بھی اگر آپ یہ کر دیتے ہو مطلب کسی پہ رحم کھاتے ہو یا اپنا سمجھتے ہو کہ یہ میرا friend ہے اس کو میں hurt نہ کروں تو obviously آپ match کو کیا ہو جاؤگے lose کر دوگے تو یہ ایک دوسرے کو زور زور سے punch کرنے والے تھے تو یہ کافی unusual چیزیں ہونے والی تھے اب یہاں پہ paragraph number 4 اور میں کیا بتایا گیا felix leaned on the reverse railing and steered across to the source of Brooklyn اب دیکھو Brooklyn جو ہے وہ United States of America کا ایک بہت بڑا city ہے تو وہاں پہ جس ندی کے کنارے یہ لوگ ڈھل رہے تھے وہاں پہ ندی کے اوپر ریلنگ بنی ہوئی تھی felix اس ریلنگ کے پاس جھک جاتا ہے اور Brooklyn کی جو Brooklyn سہر کا جو شورس ہے جو ندی کے کنارے کا جو علاقہ ہے اس کو نہار رہا ہوتا ہے paragraph number 5 انٹونیو helped it's about our fight right اب انٹونیو felix کی مدد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا تو تم ہمارے fight کے بارے بات کرنا چاہتے ہو ہے نا yeah right یہاں پہ felix کہتا ہے کہ ہاں بالکل میں اپنے fight کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتا ہوں یعنی ہم دونوں کے fight کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں paragraph number 7 I have been thinking اب یہ جو چیز ہے نا یہ جو چیز ہے یہ paragraph number 7 وہ felix ہی کہتا ہے کہ I have been thinking about it too ہے نا نو 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 یہ felix نہیں کہتا ہے یہ آپ کا انٹونیو کہتا ہے کہ I have been thinking about too کہ میں بھی اس کے بارے میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں in fact since we found out it was going to be me and you کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے ہے نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے against لڑنے والے ہیں I have been awake at night راتوں کو مجھے نین نہیں آ رہی ہے میں continuously راتوں کو جگ رہا ہوں pulling punches on you trying not to hurt you اب دیکھو pulling punches کہنے کا مطلب یہاں پہ بتائے گیا ہے کافی detail میں hitting less forcefully than he can کہنے کا مطلب دھیرے سے مارنا ہے نا جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا اپنا ہے تو آپ نہیں چاہتے ہو کہ اس کو آپ hurt کرے ہو اسی لئے آپ اتنا force سے اسے hit نہیں کرتے ہو ہے نا جتنا کی آپ کر سکتے ہو تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں تم پہ اتنا زور سے مارنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں trying not to hurt you اور تمہیں hurt کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں same here میرے ساتھ بھی ایسا ہے it ain't natural not to think about the fight کہنے کا مطلب کہ fight کے بارے میں نہیں سوچنا یہ میرے لئے natural نہیں ہے اب دیکھو یہاں پہ جو end ہے وہ are not اور is not کا old form ہے i mean we both are fighters and we both want to win یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں fighters ہیں اور ہم دونوں جیتنا چاہتے ہیں but only one of us can win لیکن ہم دونوں میں سے کوئی ایک جیت سکتا ہے there ain't no draws in the elimination اور یہاں پہ جو انٹونیو ہے وہ کہتا ہے کہ تم کو پتا ہی ہوگا فیلکس کی elimination matches میں draws نہیں ہوتے تو ایک نہ ایک winner اس میں anyhow چاہیے پیرگراف نمبر نائن فیلکس tapped انٹونیو gently on the shoulder فیلکس جو ہے وہ انٹونیو کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کی shoulder پہ ایک تھپکی دیتا ہے ٹونی let's promise something right here اگر فیلکس کیا کہتا ہے کہ چلو ٹونی ہم لوگ یہی پہ ایک promise کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایک وعدہ کرتے ہیں paragraph نمبر 10 if it's fair hermano i am for it ہے نا اب یہاں پہ ٹونی کہتا ہے کہ اگر یہی ٹھیک ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں اب دیکھو hermano کہنے کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ دیکھو spanish for brother یہ جو word ہے brother کے لئے use کیا جاتا ہے spanish language کہنے کے مطلب وہ دونوں دوسرے کی اتنے قریب ہوتے ہیں جیسے کی وہ لوگ بھائی کی طرح تھے تو یہاں پہ کون کہتا ہے فیلکس کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے لئے تیار ہوں اوکے یہاں پہ فیلکس کہتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے جب ہم لوگ رنگ میں جائیں گے تو ایسا ہوگا جیسے مانو ہم ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے تھے ہم لوگ دو اجنبیوں جیسے ہوں گے جو بلکل ایک ہی چیز چاہتے ہیں اور اس چیز کو صرف ایک ہی حاصل کر سکتا ہے کہ تم سمجھے یہ بات کون کہتا ہے یہ بات فیلکس کہتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں سی آئی نو ٹونی سمائل کہتے ہوئے کہتا ہے یہ دیکھو سی کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دوسرے لینگویج میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں سپینیس لینگویج میں ہم لوگ یس کے لیے سی بولتے ہیں ٹونی اسمائل کہتے ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں ہم لوگ ایک دوسرے کو دھیرے سے مارنے کی کوسس نہ کریں کہنے کے مطلب ہم لوگ ایک نارمل فائٹ کی طرح اپنے میچ کو کنٹینیو آپ پہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کیونکہ آپ کو سیکونس لے کر چلنا پڑے گا کہ کون سا سٹیٹمنٹ ٹونی کا ہے اور کون سا سٹیٹمنٹ فیلکس کا ہے کیونکہ یہاں پہ جو دیالوگ دیئے گئے ہیں وہ رینڈم دیئے گئے ہیں تو آپ کہانی کو پڑھتے سمیں یہ دھیان میں رکھنا یہ جو پیارگراف نمبر ٹونی کا ہے اب یہاں پہ پیارگراف نمبر تھرٹین ہے وہ فیلکس کا ہوگا ہے سنو ٹونی اب یہاں پہ فیلکس کہتا ہے کہ سنو ٹونی فیلکس کہتا ہے کہ سنو ٹونی کیا یہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے کہ جب تک ہمارا فائٹ نہیں ہوتا مطلب فائٹ کا دن نہیں آتا ہم ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں ٹونی سکرش اس نوز تھوٹ فولی یہ ٹونی جو ہے اپنے ناک کو خجل رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے اور سوچ کر کہتا ہے کہ ہاں تم صحیح کر رہے یہ ہم دونوں کے لئے کافی اچھا ہوگا ٹونی کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ کو باہر نکالتا ہے اور اپنے پام کو اوپر کرتا ہے let's make a deal جیسے ہم لوگ ہائی فائب دیتے ہیں اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا گئے deal فیلکس لائٹلی سلاپ اوپن اسکن کہنے کہنے مطلب give a hi five یہاں پہ فیلکس بھی اپنے فرینڈ کو ٹونی کو high five دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا deal done ہو گیا ہے let's cut it here چلو ہم لوگ یہیں سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں after the fight fight کے بعد we can get it together again like never like nothing ever happened کہنے کہ مطلب جب fight ہمارا complete ہو جائے گے the amigo brothers hugged each other tightly amigo brothers کہنے کا مطلب اس کو یہاں پہ ڈیٹیل explain کیا گیا ہے amigo brothers in spanish speaking areas of the usa کہنے کا مطلب usa میں جو لوگ spanish بولتے ہیں وہ لوگ اس ورڈ کو use کرتے amigo is an informal term for a good friend amigo جو ہے وہ ایک informal term ہے good friend کے لئے antonio and felix are such close friends that they are like brothers antonio اور felix ورگاس اتنے close friends ہیں جیسے کہ دوست جیسے ہیں یہ دونوں friends جو بھائی جیسے ایک دوسرے کو tightly hug کرتے ہیں paragraph no 17 the days in training passed much too slowly جو training کے دن تھے وہ دھیرے دھیرے بٹ لیکن گزر گئے although they kept out of each other's way they were aware of each other's progress via the ghetto grapevine اب یہاں پہ بتائی گیا ہے حالانکہ وہے لوگ ایک دوسرے سے الگ رہتے تھے لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے کے progress کے بارے میں جانکاری مل جاتی تھی اب یہاں پہ ghetto grapevine کچھ words دیئے گئے ہیں اور ان دونوں words کو detail یہاں پہ left side میں explain بھی کیا گیا ہے تو ghetto کا مطلب کیا ہوتا ہے ان overcrowded part of city where people belonging to a particular community or group live in poor conditions کہنے کا مطلب کسی city کا وہ overcrowded part جہاں پہ کسی خاص community یا group کے لوگ کافی برے حالات bad conditions میں رہتے ہیں اور grapevine کہنے کے مطلب network of system of rumors and unofficial information ایک ایسے system جہاں سے افواہیں اڑتی رہتی ہیں unofficial information ہمیں سننے کو ملتا ہے کہنے کا مطلب یہ لوگ جس city میں رہتے تھے وہ کافی جیاد overcrowded تھا وہاں پہ لوگوں کی گھنی آبادی تھی تو چھوٹی سے چھوٹی بات ایک موہ سے دوسرے موہ دوسرے سے تیسرے اور رومرز کی طرف فیل جاتی تھی اسی لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کے پراغرس کے بارے میں پتہ لگتے رہتا تھا پاریگراف نمبر 18 لارج پوسٹرز پلاسٹرڈ آل اوور دی وال سوپ اناؤنس دی فائٹ بیتوین انٹونیو کروز اور فیلکس فرگاز از دی مین میچ اب دیکھو کسی بھی ایوینٹ کا مین ایوینٹ ہوتا ہے مین میچ ہوتا ہے ویسے ہی باکسنگ پوسٹرز لگے ہوئے تھے جن میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ انٹونیو کروز اور فیلکس فرگاز کے بیچ مین میچ میں ایک بہت ہی تگڑا والا فائٹ ہونے والا ہے اور ان کا جو فائٹ تھا وہ پورے نیبر ہوڈ میں کافی انٹریس لوگ لے رہے تھے اس فائٹ میں انٹونیو اور ریسپیکٹ بھی کیا کرتے تھے ایچ ہائی ایس اون لوائل فالوئنگ اور دونوں فائٹ دونوں فرینڈز کے اپنے لوائل فالوئنگ تھی ان کے اپنے لوائل وافدار فان فالوئنگ تھی پارگراف نمبر نائن نائنٹین یہ تہہ کیا گیا کہ یہ جو فائٹ ہوگا وہ ٹومکنس سکوائر پارک میں اٹینڈ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو بوائز کلپ کا جو جیمنیشیم جیمنیشیم تھا مطلب جو جیم تھا مطلب جہاں پہ جو لوگ ووک آؤٹ کرتے ہیں وہ ایریا اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ سبھی لوگ وہاں پہ بیٹ سکیں جو کہ اس فائٹ کو دیکھ آنے والے تھے اس ٹومکنس اسکوائر پارک مطلب ٹومکنس اسکوائر پارک میں وہ ہر انسان وہ ہر بندہ جو اس فائٹ کو دیکھ نا چاہتا تھا وہ اسے دیکھ سکتا تھا جو رنگ سائیڈ سے دیکھے اب رنگ سائیڈ کے کہنے کا مطلب ہوا دیکھو یہاں پہ بتایا گیا ہے جو باکسنگ رنگ ہوتا ہے اس کے بلکل سامنے والا جو ایریا ہوتا ہے اس ہم لوگ رنگ سائیڈ ایریا کہتے ہیں جو کہ کافی کوسٹلی ہوتا ہے یہاں ٹکٹ لینے کافی مسکل ہوتے ہیں تو آپ اگر اس میچ کو دیکھنا چاہتے تھے تو آپ اسے رنگ سائیڈ پارک سرپ ایز ڈریسنگ روم فور آل فائٹرز کہنے کا مطلب ٹومکنز اسکوائر پارک کے سامنے ایک جونئر ہائی سکول تھا اسی جونئر ہائی سکول کے بلڈنگ کو سبھی فائٹرز کے لئے دریسنگ روم کے طور پر سرپ کیا گیا تھا سکول سکول کے جو اوپن وینڈوز تھے اس میں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے جو کی زور سے بج رہے تھے there were speeches by dignitaries community leaders and great boxers of yesteri years کہنے کا مطلب جو ادھیکاری جو لوگ تھے جو dignitaries تھیں جو community leaders تھے اور جو پرانے جمانے کے مہان boxers تھے وہ of the lower east side اب lower east side کو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا a walking class neighborhood in new york city new york city میں ایک working class neighborhood ہے جہاں پہ middle class family کے لوگ رہتے ہیں جہاں پہ الگ دیسوں سے لوگ آئے ہیں اور وہ اکثر یہ لوگ کافی مسکل حالاتوں میں اپنی لائف گزارتے ہیں اسی کو لوگ lower east side کہتے ہیں اب یہاں پہ بتایا گیا ہے یہ جو دن تھا وہ اس پرمپرہ کے لئے محترپون تھا کی کیسے lower east side کے سڑکوں سے مہان champions نکلتے ہیں اس دن کو یہ سوچیت کر رہا تھا پاریگراف نمبر 21 فیلکس was campaigned from the classroom by a dozen fans in white t-shirt with the word fیلکس across their fronts کہنے کا مطلب جب fیلکس آ رہا تھا تو اس کے classroom سے اس کے لگ بگ درجان وں فیان تھے جنہوں نے white color t-shirts پہنے ہوئے تھے اور t-shirts کے سامنے فیلکس لکھا ہوا تھا جس کو جو فیلکس کو ریپرزنٹ کر رہا تھا انٹونیو was escorted down different stairwell and guided through a rope top path انٹونیو کو دوسرے سیڑھی سے لائے گیا اور ایک رسی سے بنے path سے اس کو رنگ میں بھیجا گیا جیسے ہی یہ دون fighters رنگ کے روئر جو درسک لوگ تھے وہ اللہ گللہ کرنے لگے ایک روئر ایک کموشن جیسا ہو گیا انٹونیو اور فیلکس بار گریس فولی اور ریز دیئر آرمز ان اکنالیجمنٹ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے ابھیبادن کو سوئکار کرنے کے لیے انٹونیو اور فیلکس نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائے اور سب سے پہلے ایک اینکر ہوتا ہے ایک اناؤنسر ہوتا ہے جو کہ اس گیدرنگ کو کیا کرتا ہے اڈریس کرتا ہے جو اینکر تھا وہ دھیرے سے اور بڑے آرام سے کہتا ہے رنگ کے اس سائیڈ میں 134 پاؤنڈ وزن کے ساتھ فیلکس فرگاس ہیں اور اس کورنر میں 133 پاؤنڈ انٹونیو کروز اور اس کورنر پہ 133 پاؤنڈ کے ساتھ انٹونیو کروز اب یہاں پہ 134 اور 133 ہے یہ ان لوگ کا ویٹ ہے ہے نا دو وینر ویل ریپرزن بوائیز گلوب ان تورنمینت آف چیمپیون گولن گلوب اور اس مائچ چیمپیون سیپ ٹورنمینت گولڈن گلوب میں اس مائچ میں کوئی ڈراؤ نہیں ہوگا تو جو بیس مائچ کو جیتے رائٹ پیرگراف نومبر 24 چیئرن اپ دی کروڈ شک دی وینڈو پانس اپ دی اپ بیلدنگ سراؤنڈ ٹومکن سکوائر پارک اب لوگ اتنا زور جور سے چیئر کر رہے تھے اتنا زور سے لوگ پھلا کر رہے تھے کہ ٹومکن سکوائر پارک کے آس پاس کی جو پرانے بیلدنگ سے اس میں لگے ہوئے وینڈو پانس کیا کر رہے تھے وہ ہل رہے تھے وہ کانپ رہے تھے اور رنگ کے بیچ بیچ میں جو ریفری ہوتا ہے جو میچ کو کھلواتا ہے دونوں کے بیچ میں وہ کیا کر رہا تھا دونوں ینگ سٹرز کو انسٹرکشن دے رہا تھا کہ اس فائٹ کو کیسے لڑنا ہے اور اس کے رولز اور ریگولیشن کیا تھے پارگراف نمبر ٹونٹی فائی کیپ یور پانچز اپ ریفری کہتا ہے کہ اپنے پانچز کو اوپر رکھو نو لو بلوز کہنے کا مطلب جب آپ اپنے 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 پانچز کو ہٹ کرتے ہو جیسے کی آپ اس کے پرائیویٹ پارٹس کو ہٹ کرو یا سر کے پیچھے ہٹ کرو یہاں پہ ریفری کہتا ہے کہ آپ لو بلوز نہیں کرنے ہے اپنے 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 ہنس کم آؤٹ فائٹنگ چلو ہم لوگ ایک کلین فیئر فائٹ کرتے ہیں جس میں کوئی چیٹنگ نہ ہو اب دونوں ایک دوسرے سے ہنس کرو اور باہر آکر فائٹنگ شروع کرو انا اب یہاں سے کیا ہوتا ہے بوت ینگ سٹرز بوت ینگ سٹرز تچ گلوپ اور نوڈد دونوں ینگ سٹرز اپنے گلوپ کو تچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نوڈ کرتے ہیں that they are ready to fight they turned and danced quickly to their corners وہ لوگ مڑتے ہیں اور اپنے corner میں چلے جاتے ہیں تو یہاں سے پاراغراف نمبر 24 سے بانگ بانگ راون جو شروع ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اس ویڈیو کے پار ٹو میں دیکھیں گے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے وہ already 25 منٹ کا ہو گیا ہے so see you in the part two of the video till then take care bye bye